بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ عزیز طلبہ آپ کیسے ہیں؟ آج ہماری کتاب حسامی کا 65 سبق ہے اور اس سبق میں راوی کے احوال کے بارے میں ذکر ہوگا پہلے آپ عربی عبارت ملاحظہ کریں اس کے بعد ترجمہ اور پھر اس کی تشریح آپ کو بدلائے جائے گی تو صاحب کتاب فرماتے ہیں وَإِذَا ثَبَتَا اَنَّ خَبَرَ الْوَاحِدِ حُجَّتُن قُلْنَا اِنْ کَانَ الرَّاوِي مَعْرُوفًا بِالْفِقْحِهِ وَالتَّقَدُّ مِنْ فِى الْاجْتِحَادِ جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ خبر واحد حجت ہے تو ہم نے کہا کہ اگر راوی فقہ اور تقدم فی الاجتحاد میں مشہور ہو جیسا کہ خلفاء راشدین اور تینوں عبداللہ اور زید بن ثابت ماز بن جبل ابو موسیٰ اشری عدرت عاشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہم اور ان کے علاوہ جو کہ فقہ اور نظر میں مشہور ہو ان کی حدیث حجت ہوگی اور ان کی حدیث کے مقابلے میں قیاس کو ترک کر دیا جائے گا وَإِنْ كَانَ الرَّاوِي مَعْرُوفًا بِالْعَدَالَتِ وَالْحِفْزِ وَالْزَّرْدِ دُونَ الْفِقِقِهِ مِسْلُ عَبِي حُرَيْرَى وَانَصِبْ مِالِكِنْ رَضِيَ اللَّهُمَا فَإِنْ وَافَقَ حَدِيثُهُ الْقِيَاسَ عُمِلَ بِهِ وَإِنْ خَالَفَهُ لَمْ يُتْرَكْ إِلَّا لِلِزْظُرُورَتِ وَإِنْ صِدَادِ بَاوِ الرَّاعِ وَذَالِكَ مِسْلُ حَدِيثِ عَبِي حُرَيْرَةَ فِي الْمُسَرْرَاتِ اور اگر راوی عدالت حفظ اور زبط میں تو معروف ہوں مگر فقہ میں معروف نہ ہو جیسا کہ حضرت ابو حریرہ اور عد انصب نے مالک رضی اللہ عنہم پس اگر ان کی حدیث قیاس کے مطابق ہو تو عمل کیا جائے گا اور اگر ان کی حدیث قیاس کے مطابق ہو تو عمل کیا جائے گا اور اگر مطابق نہ ہو تب بھی خبر واحد کو ترق نہیں کیا جائے گا مگر باب قیاس کے مسدود ہونے کی ضرورت کی وجہ سے اور اس کی مثال ابو حریرہ کی حدیثِ مسررات ہے اچھا اب یہ سمجھنا مصنف رحمہ اللہ قلت و کسرتِ رواد اور نیز اتصال و ان قطعہِ سنت کے اعتبار سے حدیث کی تقسیم سے فارغ ہو گئے تو اب احوالِ رواد کے اعتبار سے حدیث کی تقسیم شروع کر رہے ہیں راوی کی احوال کے اعتبار سے دو قسمیں ہیں نمبر ایک راوی معروف ہوگا نمبر دو مجہول ہوگا اگر راوی معروف ہے تو اس کی بھی دو قسمیں ہیں معروف بالفقہ ہے یا معروف بالعدالت ہے اور اگر مجہول ہے تو اس کی پانچ قسمیں ہیں جن کا بیان آئندہ آئے گا اب یہاں آپ سمجھنا کتاب صاحبِ کتاب والا کیا کہنا چاہتا ہے اگر راوی تفقہ اور اجتہاد میں مشہور ہو جیسا کہ خلفاء راشدین عبادلہ سلاسہ عبادلہ سلاسہ سے مراد فقہ کے نزدیک عبداللہ ابن مسعود عبداللہ ابن عمر عبداللہ ابن عباس محدثین نے عبداللہ ابن مسعود کی بجائے عبداللہ ابن زبیر کو بیان کیا ہے مذکورہ حضرات کے علاوہ زید بن ثابت معاذ بن جبل ابو موسیٰ شریع حضرت عاشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمہین کا بھی فقہ صحابہ میں شمار ہوتا ہے ان حضرات کی مرویات کی مقابلے میں پیاس کو ترک کر دیا جائے گا امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر خبر واحد پیاس کے مخالف ہو تو خبر واحد کو ترک کر دیا جائے گا جیسا کہ ابو دعود اور ترمزی میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعن روایت ہے من غسل المیتہ فلیغتسل ومن حملہو فلیتوزہ اگر کسی نے مہید کو غسل دیا تو وہ خود بھی غسل کرے اور جس نے جنازہ اٹھایا وہ وضو کرے اس خبر واحد سے معلوم ہوتا ہے کہ مہید کو غسل دینے والے سے غسال پر غسل واجب ہو جاتا ہے اور جنازہ اٹھانے سے وضو واجب ہوتا ہے حالانکہ قیاس اس کے خلاف ہے حضرت عاشہ صدیقہ فرماتی ہیں کیا مسلمانوں کی مہید نجس ہوتی ہے اور چل لکڑیوں یعنی مہید کی چارپائی کو اٹھانے سے وضو واجب ہوگا حضرت ابو رہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ مہید کو غسل دینے سے غسل دینے والے پر بھی غسل واجب ہوتا ہے اور جنازہ اٹھانے سے وضو ضروری ہوتا ہے قیاس اس کے خلاف ہے جیسے کہ حضرت عاشہ صدیقہ نے قیاس کی مقابلے میں مذکور حدیث کو ترق کر دیا احناب کے طرف سے جواب یہ ہے کہ احناب نے قیاس پر اس خبر واحد کو ترجیح دی ہے جس کا راوی معروب بالفقہ والاشتحاد ہو رہے ابو حریرہ تو ان کی یہ مرتبہ ان کو یہ مرتبہ حاصل نہیں لہٰذا ان کی روایت کو قیاس کی مقابلے میں ترق کر دیا جائے گا اسی طرح مثال کے طور پر دوسرا آگے جو عبارت بتایا اس میں یہی مسئلہ بتاتے ہیں اور مصنف کا مقصد بھی یہ ہے کہ اگر راوی عدالت اور حفظ اور ضبط میں تو معروف ہو مگر فقہ میں معروف نہ ہو جیسے کہ حضرت عبوریرہ وعناصن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر ان حضرات کے حدیث قیاس کے موافق ہو تو حدیثی پر عمل کیا جائے گا اور اگر موافق نہ ہو تب بھی خبر واحد کو ترق نہیں کیا جائے گا اور اگر خبر واحد ایک قیاس کے مطابق ہو اور دوسرے قیاس کے مطابق نہ ہو تب بھی حدیث پر عمل کیا جائے گا البتہ ضرورت کے وجہ سے خبر واحد کو قیاس کے مقابلے میں ترق کر دیا جائے گا ضرورت کے وجہ سے خبر واحد کو ترق کرنے کا مطلب یہ ہے کہ روایت پر عمل کرنے کی وجہ سے راہ قیاس بلکل مسدود ہو جاتا ہو حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فاعتبرو یاولی لفسار سے قیاس کرنے کا حکم کیا ہے اور حال یہ ہے کہ راوی غیر فقی ہے اس بات کا احتمال ہے کہ راوی نے روایت بالمانہ کی ہو اس لیے کہ صحابہ کے درمیان روایت بالمانہ کا طریقہ رائش تھا ممکن ہے کہ راوی نے غیر فقی ہونے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد نہ سمجھا ہو اور روایت بالمانہ کر دی ہو لہٰذا قیاس صحیح کی مقابلے میں ایسے روایت کو ترق کر دیا جائے گا ورنہ تو باب قیاس بلکل مسدود ہو جائے گا غیر فقی کی روایت جو تمام قیاسات کے مخالف ہو اس کی مثال حدیث مسررات ہے جس کو ابو رہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے حدیث کا مطن جو ہے وہ عربی میں یہ ہے حضرت ابو رہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انن النبی السفن قال لا تسرل عبلہ والغنم فمن ابتہا بعد ذالک فہو بخیر نظرین بعد ان یحلووہا ان رضیہا امسکہا وانسخطہا ردہا وسام من تمرنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما اونٹنی اور بکری کا دودھ تھنوں میں نہ روکو پس اگر کسی نے مسررات کو خریدا اور اس کے بعد مشتری کو یہ حرکت معلوم ہوئی تو مشتری کو اس بات کا اختیار ہے اگر راضی ہو تو اس جانور کو رکھ لے اور ناراض ہو تو جانور واپس کر دے اور ساتھ ہی ایک ساتھ امر بھی واپس کر دے تسریعہ لغت میں جمع کرنے کو کہتے ہیں جیسے کہا جاتا ہے سر ریت الماء فی الحوز میں نے حوز میں پانی جمع کیا حدیث میں مسررات سے مراد وہ اونٹنی یا بکری ہے جس کے مالک نے خریدار کو دھوکہ دینے کے لیے چند وقت کا دودھ تھنوں میں روک دیا ہو آپ نے اس حرکت سے منع فرمایا اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا اگر کسی نے ایسی حرکت کی تو خریدار کو دونے کے بعد اختیار ہے چاہے تو بکری وغیرہ کو اسی قیمت میں رکھ لے اور اگر چاہے تو بکری کو واپس کر دے اور ایک ساتھ امر بھی اس دودھ کے عوض میں واپس کر دے جو اس نے نکالا ہے مسررات میں احناف اور شوافے کے درمیان اختلاف ہے امام شافی کے نزدیک تسریعہ عیب ہے دلیل حدیث مذکور ہے احناف کے نزدیک تسریعہ عیب نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ تسریعہ کے وجہ سے مشتری کو جانور واپس کرنے کا اختیار نہیں اس لیے کہ بے کا مختزہ مبیع کی سلامتی ہے اور قلت لبن سے مبیع کی سلامتی میں کوئی فرق نہیں آتا اس لیے کہ لبن دودھ نفس مبیع نہیں ہے بلکہ مبیع کا سمرہ ہے اور سمرہ کے آدم سے بھی مبیع کی سلامتی فوت نہیں ہوتی چے جائے کہ قلت سمرہ سے سلامتی مادوم ہو جائے جب مبیع کا وصف سلامت مادوم نہیں ہوا تو مشتری کو مبیع واپس کرنے اور بے کو ختم کرنے کا کوئی اختیار نہ ہوگا امام عظم ابو حنیف رحمہ اللہ کا مذہب ہے یہ لیکن امام شافی اور امام مالک فرماتے ہیں کہ تسریعہ عیب ہے لہٰذا ظاہر حدیث پر عمل کرتے ہوئے اس عیب کی وجہ سے مشتری کو خیار عیب حاصل ہوگا یعنی اگر چاہے تو مبیع کو واپس کر دے اور تاوان میں ایک ساتھ امر دے دے اور اگر چاہے تو پورے سمن کے وز مبیع روک لے سابق میں امام صاحب کا مذہب بیان کیا گیا یعنی غیر فقی کی روایت اگر قیاس کی خلاف ہو تو روایت متروک ہوگی اور قیاس پر عمل ہوگا یہ مذہب ہمارے علماء میں سے عیسیٰ ابن عبان کا ہے اور اسی کو متاخرین میں سے قاضی ابو زید وغیرے نے اختیار کیا ہے لیکن علماء احناب میں سے امام کرخی اور ان کے متبعین نے تقدم حدیث کے لئے فقہ راوی کو شرط نہیں لگائی بلکہ ہر عادل ذابط راوی کی روایت کو خوافقی ہو یا غیر فقی بشرت کتاب و سنت مشہورہ کے خلاف نہ ہو قیاس پر ترجیح دیتے ہیں نیز ہمارے اصحاب سے بھی روایت کو قیاس پر ترجیح دینے کے لئے تفقہ کی شرط منقول نہیں ہے بلکہ اس کا عقص منقول ہے مثلا حالت سوم میں ناسیان کھانے کی وجہ روزے کا نہ ٹوٹنا خلاف قیاس ہے اس لئے کہ اکل و شروع سے روغزہ رکنا روزے کا رکن ہے اور رکن فوت ہونے کی صورت میں شے فوت ہو جاتی ہے مگر چونکہ ابو رہرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ناسیان کھانے پینے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا اس لئے قیاس کو ترک کر کے خبر وائد پر عمل کیا گیا ہے ابو 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 انفر رحیم اللہ فرماتے ہیں لولا روایتو لقلتو دل قیاس اگر روایت نہ ہوتی تو میں قیاس کے ذریعے سے کہتا ہے یعنی اگر ابو رہرہ کی روایت نہ ہوتی تو میں اضرور قیاس روزے کے فساد کا حکم لگاتا ہے امام صاحب کا مقولہ بھی ہے اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے جو کچھ آیا وہ ہمارے سر آنکھوں پر ہے اچھا ایک خارجی طور پر یہاں یہ بات سمجھنا کہ اصول کی کتابوں میں حضرت ابو رہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ جو غیر فقی کہا گیا ہے یہ بات بلکل ان کی درست نہیں ہے یہ عیسیٰ ابن عبان کا قول ہے یہاں علماء وضاحت کے ساتھ لکھتے ہیں کہ حضرت ابو رہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنے وقت میں قاضی اور چجد ہے بخاری جلد ایک صفحہ تین سو تین تیس میں حالانکہ غیر فقی کی قاضی بننے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا پھر دوسری بات ہے کہ احناف نے حضرت ابو رہرہ کی فقی مفتی اور مجتہید ہونے کی تصریح بھی کیے چنانچہ پس شیخ عبدالعزیز بن احمد بخاری رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ ہم یہ نہیں تسلیم کرتے کہ حضرت ابو رہرہ فقی نہیں تھے بلکہ وہ فقی تھے اور اسباب اجتہاد میں سے کوئی چیز ان میں مادوم نہ تھی اور وہ حضرت صحابہ اکرام کے زمانے میں فتوہ صادر فرماتے تھے اور اس زمانے میں صرف فقی اور مجتہید ہی فتوہ دیا کرتے تھے یہ کشف الاسرار نام کی کتاب ہے اور اصول بزدوی کی شرح ہے اس لئے اس عبارت میں واضح ہے جس کی کسی قسم کی تشریح کرنے کی ضرورت نہیں ہے اسی طرح ابو محمد عبدالقادر اور قرشی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امام عبدالعزیز نے تحقیق میں فرمایا ہے کہ حضرت ابو رہرہ فقی تھے اور اسباب اجتہاد میں سے کوئی چیز ان میں مفقود نہ تھی اور وہ حضرات صحابہ اکرام کے دور میں فتوہ دیا کرتے تھے اور اس زمانے میں صرف فقی اور مجتہید ہی فتوہ دیتے تھے آگے مطلبیں فرماتے ہیں کہ قرشی رحمہ اللہ کہ میں کہتا ہوں کہ حضرت ابو رہرہ فقی صحابہ اکرام میں تھے علامہ ابن حضم زہری نے بھی فقی صحابہ اکرام میں ان کا تذکرہ کیا ہے